ایک مرتبہ ایک بزرگ بھوک کے فضائل بیان کر رہے ہیں بڑی تفصیل سے تو وہاں ایک آدمی آیا کہ بھوک کے بھی کوئی فضائل ہیں یعنی کہ ہاں فیرون اگر فیرون کو اگر بھوک لگتی تو آنا ربکم العالی کا دعویٰ نہ کرتا یہ سب پیٹ بھرے کی باتیں ہوتی ہیں تو واقعی بات ایسا ہے اب ہم کیا کریں ہمیں تو اوور ایٹنگ کی بلکہ ڈائی ایٹنگ کی عادت تو ہم کوشش کر کے روزانہ ایک نیوالا کم کرنا شروع کریں ایک مہینے میں دو مہینوں میں ہماری جزا اعتدال پر آجے گی ایک دم چھوڑ دینا یہ ممکن بھی نہیں یہ جذبات کی بات ہوتی ہے انسان ایک دن چھوڑ دے گا دو دن چھوڑ دے گا پانچ بے دن پھر مسئلہ تو آہستہ آہستہ کم کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور انسان کی اپنی صحت بھی باقی رہے گی اتنا ضرور کھائے کہ جس سے صحت باقی رہے اس کے اندر کیا تک تطیب کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اختیار فرمایا غذا کے طور پر جو صحت کے لیے اچھی ہے اور جو چیز صحت کے لیے کو مفید نہیں نبی علیہ السلام نے وہ ان استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے اور رکا ہم بھی اس بات کو دیکھیں جنگ فوڈ نہ کھائیں بزار کے کھانے نہ کھائیں اور ایسی چیزیں جن کا ہمیں معلوم ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے یہ نقصان زیادہ ہے نفق کم ہے اس کو چھوڑ دیں اب عقل کو استعمال کرنا یہ تو ضروری چیز ہے نا اب ہم عقل کو استعمال نہ کریں جو لبضہ کھا جاؤ جو سامنے آگیا کھا لو تو بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہم عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور سنت کے مطابق اپنی چیزوں کو رکھیں دیکھیں اللہ کی رحمت ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ اب علماء نے جو باتیں لکھی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ اگر وہ کھول کے بیان کر دی جائیں تو ہم تو ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتے وہ تو کہتے ہیں کہ تین دن بعد کھانا کھایا کرو اچھا زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو دو دن بعد کھالو اچھا نہیں تو ایک دن بعد تو کھاؤ نہ لیکن یہ خیر پرانے وقت کی باتیں ہیں جب قوتیں زیادہ ہوتی تھیں اب ہم کیا کریں اس کے بارے میں فاروق اعظم رضل کی نصیحت سن لیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی فرمائی کہ بیٹا کبھی گوشت روٹی کھایا کرو کبھی روٹی اور گھی کھایا کرو کبھی روٹی اور دودھ کھایا کرو کبھی سرکہ اور روٹی کھایا کرو کبھی زیتون کو روٹی کے ساتھ کھایا کرو اور کبھی نمک کے ساتھ روٹی کھایا کرو اور کبھی فقط روٹی کے اوپر قناعات کیا کرو کیا مطلب کہ ہر وقت اپنی مرضی کے کھانے نہ ہو بھئی کبھی باربیکیو بھی کھا لیں کبھی چائنیز بھی کھا لیں کبھی پاکستانی سادہ کھانے بھی کھا لیں کبھی گوش بھی کھا لیں اور کبھی کبھی دال سبزی بھی رکھیں اور کبھی کبھی انسان بہت ہی حلکہ کر لے کہ بھئی بس زیادون کا تیل ہو روٹی ہو اور تھوڑا سا کوئی اور ہلکی پھل کی چیز ہو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ بھئی انسان ایک وقت ناغا کر کے دیکھو تو صحیح کہ بھوک میں ہوتا کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس سے لوگوں کی ہمدردی پیدا ہوگی دل نرم ہوگا اپنے ہی بے شمار فائدے ہیں علماء نے بھوک کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ایسے ہی نہیں لکھ دیں تو اس کا بہترین طریقہ اس آجس کے انداز سے تو یہ بنے گا کہ رمضان کے جو روزیں ہیں یہ تو ہم لازمی رکھیں ہر ایک آدمی مرد ہے یا عورت اس کے علاوہ ہم کوشش کریں پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھ لیں سرزیوں میں تو یہ آسان ہیں یہ بونس کے روزے ہیں سواب کا سواب دن چھوٹے اور بھوک پیاس کے اتنا مثلہ بھی نہیں ہوتا ہم سرزیوں میں روزے رکھنے کی نفری روزے رکھنے کی عادت بنائیں گرمیوں میں چلو مشکل ہے تو گرمیوں میں مہینے میں ایک دفعہ رکھ لیں یہ سب ہماری صحت کے لیے ہی ہے فائدہ الگ ہیں ہم سنت کے نیے سے پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھنا شروع کریں جتنا آسانی سے رکھ سکیں گرمیوں میں ہمیں ایک روزہ رکھ لیں مہینے میں کبھی پیر کا رکھ لیا کبھی جمعیرات کا رکھ لیا یا آیا میں بیس کے جو روزے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ چانگ کے اعتبار سے ان کو رکھ لیا یا پھر سردیوں کے اندر ہم ترتیب زیادہ بنا لیں کہ آیا میں بیس کے روزے رکھ سکیں تو بہت اچھا نہیں تو پیر اور جمعیرات کا روزہ یا جتنا ممکن ہو آسانی سے یہ فرض تو نہیں ہے لیکن جتنا آسانی کے ساتھ ہم رکھ سکیں تھوڑی بہت کوشش کے ساتھ اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے انشاءاللہ یہ صحت کی جو فائدے ہیں برکتیں ہیں اللہ ہمیں ضرور آتا فرمائیں گے